اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے کوئی مر گیا تو ختم چاپڑو کوئی فعل کر رہی تو قرآن چاپڑو کسی کے لئے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو کیا صرف اس لئے قرآن ہے کیا صرف اس لئے قرآن ہے کیا اس لئے اترا ہے لو انزلنا ہا دا القرآن على جبل لرعی کہو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاؤں پر اتارتا زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پر قرآن کو اتارتا یا میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا اتار بھی لیا پہنچا بھی دیا پہنچا دیا میں نے پہنچا دیا کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا حرام حلال کو نکھیڑ کے بتا دیا سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا تجارت اور فراد کو الگ کر کے دکھا دیا ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا اب جو حلاق ہوگا وہ اندہ ہو کے حلاق نہیں ہوگا وہ دیکھ کے حلاق ہوگا جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا جو حلاق ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا کوئی نہیں کہہ سکتا وجہ میں انتہ پتا کوئی نہیں وجہ میں انتہ خبر کوئی نہیں لگی ہاں ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا آیا تمہیں بتانے والا ونبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برنانے والا وہ آیا تھا تمہیں بتانے جو غریبوں کا مولا جتیموں کا والی وہ آیا تھا تمہیں بتانے وہ بدناندیش کے دل میں گھر کرنے والا وہ آیا تھا تمہیں بتانے لقد جاؤکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما علکم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وہ میرے نبی آئے کہ تمہیں بتانے تبارک اللذی نزل الفردان على عبد ہی لیکون للعالمین نذیرہ میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے ہاں ہاں آیا تھا ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا قم فاندر ورب بک فکبر وفیاب بک فطاہر اٹھ لیا میرے محبوب سنا میرے بندوں وہ کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے تیاریو